جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہم کہاں جائیں؟ آئین توڑنے میں آمروں سے دس کنا زیادہ کردار عدالتوں کا ہے سینیٹر عرفان صدیقی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں آج پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے کئی سوالات نے جنم لیا عدالتی فیصلے میں بار بار آئین اور الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا آئین سے متصادم عدالتی فیصلہ کون ٹھیک کرے گا؟ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تظلیل کس طرح کرنی ہے کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے آج پوچھے خیبر پختونخواہ سے میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخواہ کے مریض ملتے ہیں جائز کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو ان کے علاج کے اوپر ہو ان کی سہولتوں کے اوپر ہو ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو ان کو جابز دینے پہ ہو آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر تو یہ خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں یہ آپ کا سوال نہیں ہے آپ کی طرح کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے پنجاب آ کر کانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا مریم نواز کی علی امین گڑڈاپور کو وارنگ دوٹو کے الفاظ میں کہا پنجاب کی عوام کو دہشتگرد بنانے نہیں دوں گی کلاشنکوف لہرانہ والے وزیراعلا پہلے اپنے صوبے میں بڑھتی بد امنی دیکھو دہشتگردی پر اکسانے والا روزگار نہیں دے سکتا پنجاب کے ہر ہسپتال میں خیبر پختونخواہ سے آئے مریض ملتے ہیں کام کچھ کرنا نہیں اور موں کھلے تو غلاصف بہتی ہے مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں سیاسی جو آپ پیبل ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے امبیسیڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس تو میں کسی ملک کے امبیسیڈر تھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے یہی انتشار میں ہم نے پلٹیکلی گروہ کیا اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں یہ صدا سے ہوتا ہے پاکستان میں سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے اتدار آنی جانی چیز ہے مجھے بھی نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں آج نواز شریف سے ایک سفیر نے سیاسی انتشار کا کہا نواز شریف نے کہا کہ ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ہیں مزیراعلا مریم نواز کا زرعی یونیورسٹی فصلہ باد میں تقریب سے خطاب کہا میری سیاست اسی انتشار میں پروان چڑھی ہے نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات نواز شریف نے کہا چین قابل اعتماد دوست ہے عظیم قوم کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے چین کی معاونت سے ٹکنالوجی میں جددت لائیں گے ڈیری پروڈکشن کے لیے مستفید ہونا چاہتے ہیں مریم نواز کے خصوصی چائن ایکنومک زون بنانے کی بیشکش کہا غربت سے نجات کے لیے چینی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن روانہ ہوں گے تبی موینہ کرائیں گے نون لیگ برطانیہ کے نئے پارٹی اہدداروں سے ملاقات کریں گے آئینی ترمیم پیش کرنے پر نواز شریف کی لندن روانگی تاخیر کا شکار بھی ہو سکتی ہے نواز شریف کی لندن روانگی کا پروگرام تین سے پانچ اکتوبر کا فائنل کیا گیا پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دینی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا ساتھوہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا اجلاس میں الیکشن کمیشن میمبران حکام اور قانونی ٹیم کی شرکت قانونی ماہرین نے حکام کو بریفنگ دی الیکشن کمیشن کی کل ایک اور بیٹھک ہوگی سپریم کورٹ نے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا نون فائلرز کے گرد شکنجا مزید سخت ایف پی آر نے نون فائلرز کی کیٹیگری ختم کر دی ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ نہ دہندہ گاڑی اور جائداد کی خریدوں فروخت نہیں کر سکے گا یکم اکتوبر سے بین نقوامی سفر کرنے پر پابندی ہوگی نہ دہندہ افراد میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے مزیراعظم کی منظوری کے بعد باقاعدہ آڈیڈنس بھی لائے جائے گا مئیشت ٹریک پر آنے لگی روہ سال جی ڈی پی دو اشاریہ آٹھ فیصد رہنے کی توقع مہگائی کی شرعہ تئیس اشاریہ چار فیصد سے کم ہو کر پندرہ فیصد پر آ جائے گی ایشیای ترقیاتی بینک نے آؤٹ فلوک ریپورٹ شاری کر دی ریپورٹ کے مطابق جشتہ سال پاکستان کی موشی شرعہ نمو دو اشاریہ چار فیصد رہی موشی اصلاحات کے باعث پاکستان کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر قرز منظوری کا امکان آئی ایف ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاحہ ساج ہوگا عالم مالیاتی ادارے کی تمام کڑی شرائط پوری کر دی سعودیرہ چین اور امارات کے شکر گزار ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یوک میں صحافیوں سے گفتگو کہا معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقع محمد یونس نے تصویری کتاب آٹ آف ٹرم توفے میں دی وزیراعظم کی قویتی ولی اہد شیخ سبال خالد سے بھی ملاقع پاک قویت برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر اظہار اتمنان وزیراعظم کی ترکیہ کے صدر طیب اردبان سے بھی ملاقع دورہ پاکستان کی دعوت شہباز شریف جنرل اسمبلی سے ستائیس ستمبر کو خطاب کریں گے ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے پائدار انفرسٹرکچر لازمی ہے پاکستان پائدار ترقی کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا صدرہ سفظرداری کا بیجنگ میں عالمی پائدار ٹرانسپورٹ فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب کہا ٹرانسپورٹ آثارٹیز میں پائدار ٹرانسپورٹ تعاون کے حامی ہے پی ٹی آئی نے لہور میں ایک اور جلسے کی اجازت مانگ لی منارے پاکستان پر پانچ اکتوبر کو جلسے کیلئے درخواست دی درخواست میں جلسے کا وقت شام پانچ سے رات گیارہ بجے تک کرنے کی صدا کی گئی اسرائیل کی لبنان پر مسائلوں کی بارش ویشیانہ حملوں میں شہید افراد کی تعداد پانسو ستر تک پہنچ گئے حزباللہ کی احام کمانڈر ابراہیم کبیسی بھی شہید ہزاروں لبنانی شہری جان بچانے کیلئے شام میں داخل لبنان میں تعلیمی دارے ایک ہفتے کیلئے بند حزباللہ کی جوابی کاروائی اسرائیل پر تین سو سزائد راکٹ داختیے کئی اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا داما غزہ میں اسرائیل کی دہشتگردی جاری تازہ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت چھبیس فلسطینی شہید غزہ اور رفع میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان سخت جھڑپے بائیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی ٹینکوں کو القسام برگیڈ اور اسلامی جہاد کے جنگ جو کی مضاحمت کا سامنا اسرائیل اپنے دفاع کے نام پر نہتے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے ایرانی صدر کا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خاتمے اور جنگ بندی کا مطالبہ مسود پزشکیان کا قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہا غزہ میں اسرائیلی جہاریت فوری ختم ہونی چاہیے ایران عالمی برادری سے تعلقات بہتر بنانے کیلئے تیار ہے گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کیلئے اچھی خبر کل سے بادل برسنگے چبیس ستمبر سے یکم اکتوبر تک تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش احمد واقع ہے